جی اس وقت میں موجود ہوں ڈی چوک اسلامباد میں اور بلاخر پاکستان تریقی انصاف کا جو بڑا کافلہ تھا ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا حکومت کے تمام تر دعوے جو تھے چاہے موسن نقمی تھا یا گزرات تھے جن کے یہ دعوے تھے کہ پاکستان تریقی انصاف کے کارگنان کو کسی طور پر بھی اسلامباد کی ٹیریکٹری پر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن پاکستان تریقی انصاف کے کارگنان نے وہ کار دکھایا جو نممکن تھا پشاور سے چلنے والے یہ کافلے تمام تر رکافٹے عبور کر کے بلاخر دی چوک پہنچا ہے اور جس طرح کی ہیوی شیلنگ کی گئی اور جس طرح رکافٹے کھڑی کی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تریقی انصاف کے کارگنان نے یہ تاریخ رکم کی ہے اور یہ دی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اگرچہ گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا پہلے کٹی پہاڑی پہ بڑی سخت رکافٹوں کا سامنا کیا گیا اس کے بعد پھر دیگر علاقوں میں اور درنول میں ایک میدان جنگ بنا رہا وہاں پہ کچھ کارگنان کی بھی شہادت ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ پولیس الکار بھی اس میں شہید ضرور ہوئے لیکن پاکستان تریقی انصاف کے کارگنان بلاخر اپنی منزل جو ڈی چوک تھی جو امران خان نے جس طرح کی واضح ادعات دی تھی کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے تمام تر کوئی شک کے بہوجود حکومت انہیں روک نہیں سکی اور بلاخر ڈی چوک پہنچائیں یہاں کچھ نوجوان بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ڈی چوک تو آپ پہنچائیں اب آپ کا کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ خان سے رہائی ہے جب تک وہ رہا نہیں ہوں گے ہمیں در بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے کیا جذبہ جنون جوش ہے تین دنوں سے آپ کا کاملہ جل رہا ہے جی جی اسی طرح ہی ہے جوش بالکل پرماند ہے ہم خان صاحب کے لئے دیٹے رہیں گے دیٹے رہیں گے کہاں سے آئے ہیں آپ دیر سے آیا ہوا ہے دیر سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں چترال سے اچھا آپ لوگوں سے ایک گلہ مجھے ہے ضرور کہ علی امین گھنڈاپور نے کوشش کی تھی کہ رات کو جا کے ریسٹ آؤ اس میں تھوڑی سی ریسٹ کر لے لیکن آپ لوگوں نے جانے نہیں دیا کیوں نہیں جانے دیا وہ اس پر اعتبار نہیں تھا نا وہ پچھلی دبا اس نے اس طرح حرکت کیا تھا تو اس وجہ سے عوام کا جو ہے دل اس سے تھوڑا سا مایوس ہو گیا ہے لیکن اس دوقع ہمیں یقین ہے انشاءاللہ بشرا بھی ہے اور اس پر پورا یقین ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے جتنی بھی مشکلات آتے رہیں گے کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے یعنی کہ آپ نے واپس نہیں جانا بلکل واپس آئے ہیں چلنگ ہو رہی ہے آپ کے ابھی ڈیڈ بوڈی لے کے گئے ہیں آپ کے ساتھی کی لیکن پھر بھی آپ کے حسنے بلاندے ہیں انشاءاللہ اچھا اگر امران خان کے ہوا کوئی باقی قیادت آپ کو کہتی ہے واپس چلے جائیں تو چلے جائیں گے انشاءاللہ امران خان کو رہاک رہا کے پھر واپس جائیں گے رہاک رہا کے واپس چاہیے آپ کو قیادت کہتی رہے یہ جذبہ ہے یہ جوش ہے یہ جنون ہے یہاں نوجوان ہے کیا کہنا چاہیں گے نوجوان آپ کم عمر ہیں اور اس کے باوجود یہاں پر آپ لٹے ہوئے ہیں بس یہی کہنا چاہیں گے اور تو ہمارے پاس ایک کشمی ایک جانے ہم جان بھی دے سکتے لیکن خان کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں ماشاءاللہ آپ کا فیوچر ہے اب اس کے بوجود یہاں پر بیٹھے رہیں گے ہمارا فیچر خان اس کے علاوہ ہم نے کسی سے امید نہیں ہے ہمارا فیوچر خان اس کے علاوہfurے Bai کیا کہنا چاہیں گے امران خان کو رہا کرکے جائیں گے امران خان کو رہا کرکے نہ رہا کیا گیا تو جائیں گے نہیں ادھر سے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ اچھا کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ نوجوان موجود ہیں اچھا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ فیملیز بھی ہیں بچے بھی ہیں پوڑے بھی ہیں تقریبہ ہر عمر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طرح شیلنگ ہو رہی ہے اور دوسری جانب دمالے ڈالی جا رہی ہیں یہ وہ خوف بالکل نہیں دکھائی دے رہا یہ تمام چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی چہرے پہ یہاں پہ آپ کو خوف دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں اور حق کے لیے یہ جہاد ہے اور اس جہاد میں ان کی جانے بھی چلی جائے تو وہ کسی طور پر بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ دیکھ لیں یہ آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ یہاں پر آگے بڑھ رہی ہیں اگرچہ یہاں پر شیلنگ بھی کی جا رہی ہے تو یہاں کچھ اور نوجوان خان کہاں سے آئے ہو میں قرم ایجنسی کہا ہو قرم ایجنسی کے ہیں تو کیا لینے آئے ہیں یہاں پہ ہم خان صاحب کے لیے آئے ہیں ادھر خان کو لینے آئے ہیں اگر یہاں نہ کیا گیا تو تو ہم اور بھی آگے بڑھیں گے رہا کرنے کے لیے مطلب آپ نے تہیہ کر لیا کہ خان کو رہا کریں گے کہاں سے آئے ہیں میں ازاد کشمیر سے ہوں اور ادھر میں کام کرتا ہوں ابھی کام چھوڑ کے میں آئے ہوں خان کے لیے خان کے لیے آپ آئے ہیں خان کے لیے آئے ہوں تو جب آ رہے تھے پیچھے سے اچھا ان کو لے آئے ہیں ان کو لے آئے ادھر لے آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو قیادت بھی ہے کرکنان بھی ہیں وہ جوش ہے وہ جذبہ ہے وہ جنون ہے اس دفعہ جو اس دفعہ کی خاص بات تھی وہ قیادت موجود رہی ہے اپنے کرکنان کے درمیان یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اپنا طرف خود گرہ دیں گے میں خوشاب سے میرا تعلق ہے اور میں ایٹی سیون خوشاب سے پی ٹی آئی کا امنے منتخب ہو چکا ہوں اور یہاں پہ خوشاب کا ایک بہت بڑا کاملہ یہ فارم فورٹی فائی والے امن ہے نا جی فارم فورٹی فائی والے اور لاسٹے میں اسی سیٹ سے امن ہے تھا اور اس طفعہ ایک بڑے بھرپور طریقے سے خوشاب کے لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے ہمارے بہت سے ٹرانسپورٹ ہے جس میں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور آج میں اسی سلسلے میں کھڑا ہوں جو پرسیپشن ہے جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ کیپی نے رسپانس کیا لیکن پنجاب کے اس تعداد میں نہیں نکلے کیا رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کے کافلے رکے ہیں یا کوئی اور وجہ تھی یہ بات درست ہے کہ کیپی کے میں حکومت کیونکہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ آسانی ہیں ہمارے چونکہ نون لی کی حکومت ہے مشکلات ہیں لیکن آپ کے توصل سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام پنجابی بھائیوں کو اور تمام ازلا میں کہ اب حالات وہ والے نہیں رہے ہیں چوبیس والے اب راستے کھل چکے ہیں سی پیک والا راستہ کھلا ہوئے آپ زیادہ زیادہ تعداد میں آکے اپنے کیپی کے بھائیوں کے ساتھ مل کے اور اپنے مقصد کے لیے ایک پرامن اتجاج یہاں پہ کریں تاکہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے اچھا پرامن اتجاج کی بات کی آپ دیکھا ہے کہ کارکنان آپ کے پرامن آ رہے تھے لیکن ابھی بھی دیکھا ہے کہ ڈیڈ باڈی یہاں سے ایک نوجوان کی لے کر کے یہ کیا آپ کو اشتحال دلایا جا رہا ہے یا ایک اور نائن میں پہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے آپ اپنے کارکنان کو کیا ادائیات دیتے ہیں جنہوں نے آپ کے حلقے کے لوگ آپ کے ساتھ آئے ہوں گے ہماری ادائیات وہ ہی ہیں جو خان صاحب نے ہمیں دی ہوئی ہیں اور خان صاحب کے ادائیت یہی ہے کہ یہ پولیس بھی ہماری ہے فوج بھی ہماری ہے ملک بھی ہمارا ہے اور پورا من طریقے سے یہاں پہ زیادہ زیادہ تعداد میں آپ اکٹھے ہوں اور جب ہم زیادہ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو جائیں گے تو یقیناً ان کی رہائی اور پاکستان سیدھے ہستے پہ آ جائے یقیناً تعداد بڑے گی تو حکومت پہ پریشر آئی گا اور پریشر آ بھی رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے بار بار ڈیلیگیشنز بھیجے جا رہے ہیں اڈیالا لیکن اڈیالا کا قیدی وہ نہیں مان رہا وہ اپنی رہائی نہیں چاہ رہا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بلند استی ہو منڈیڈ کی واپسی ہو جو اسی راہ نے جو بے گناہ اسی راہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی رہائی وہ چاہتا ہے اور وہ ڈڈ کے کھڑا ہے ہر طرح کی آفر کی گئی ہے بنی کالا شفٹ کر دیا جائے گا کے پی کے شفٹ کر دیا جائے گا لیکن لیکن اس کے باوجود وہ ڈڈ کے کھڑا ہے یہاں پر ایک اور ایم پی اے یہاں پر وجود ہیں ان سے بھی آپ بات کریں سلام علیکم سر میں اب علیکم اسلام سر کہاں سے آئے ہیں کیا نام جی میرا نام علیک حسین اسلام ہے ہم خوش آپ سے آئے ہیں خوش آپ سے آئے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ تمام طرح جو دعوے تھے وفا کی وزر داخلہ کے وزراء کے بیانات تھے آپ کی پنجاب کی ہی وزر اطلاعات کیا رہی تھی کہ اسی لوگ آ رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ڈی چوک پہنچا ہے اب اگلا ایک جو حکمت عملی ہے بوش گنن آپ بھی یہی ہوگی کہ خان کی کال کا انتظار اگر آپ کی موجودہ قیادت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ واپس چلے جائیں تو کیا واپس جائیں گے آم سب سے پہلے جی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے باوجود یہاں پہ پورے ہوئے ہیں کہ پوری موٹر ویز تمام شہرائے تمام جو سڑکیں ہیں ان کو بلوک کیا گیا ان کو بند کیا گیا پھر بھی ان لوگوں کی حمد ہے جوان مردی ہے کہ یہ یہاں تک مہنچیں اور اگر ہمیں تھوڑا سا آپ سڑکیں کھلی مل جاتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نوے فیصد پاکستان آپ کو یہاں ملتا اچھا آپ پہ تو خیفز پنجاب میں تو کافی آپ کے زمین تنگ کی جاری ہے وہاں میرا خیال اگر آپ خوشاب کا چیک کریں گے تو ہمارا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا شاید پنجاب کے سب سے بڑے کافلے میں سے ہمارا کافلہ تھا خوشاب سے جس طرح لوگ آئے جس محبت کے ساتھ آئے اور خان صاحب نے جب بھی پوکار ہے ہر جگہ وہ پہنچی ہیں اچھا یہاں تک پہنچ آئیں اب جانے کا کیا بہت اکثر میں دیکھا ہے کہ کارکنان واپس چلے جاتے ہیں اگر آپ کو مزید بیٹھنا پڑ گیا آپ پہ شلنگ بھی ہوگی آپ پہ آپ پہ آپریشنز ہوں گے تو کیا آپ کے کارکنان کو یہاں پر بٹھانے پر آپ مجبور کر پائیں گے انہیں بٹھا پائیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی انسان مجبور نہیں کر سکتا میں بھی نہیں انہیں کر سکتا وہ خان صاحب کی محبت میں آئے ہیں وہ پاکستان کے لیے آئے ہیں وہ تک اس جو دستور ہے اور ہمارا آئین ہے اس کی بالا دستی کے لیے آئے ہیں اور یہ چاہ سردی ہو گرمی ہو اتنی سختیوں کے باوجود آئے ہیں ان میں سے کوئی بندہ یہاں سے نہیں جائے گا بلکہ مجھے بھی نہیں جانے دیں گے مجھے بھی نہیں جانے دیں گے یقینہ اور یہ وہ جذبہ ہے جوش ہے جنون ہے مقصر کیا کہنا چاہیں گے آپ جی انشاءاللہ جیسے ہمارے ایم پی ملک حسن صاحب بتا رہے تھے خوشاب سے بہت بڑا کافلہ ہے اور میرے خیال میں پنجاب میں جو سب سے بڑا کافلہ نکلا ہے وہ خوشاب سے نکلا ہے اور خان صاحب کی کال پہ لبائے کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور خان صاحب کی کلیر یہ پیغام ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ گمتی حلقوں میں بھی یہ چیمگویاں اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ چل رہا تھا کہ قیادت شاید یہ مارچ نہیں چاہا رہی تھی یہ یہاں پر آنا نہیں چاہا رہی تھی لیکن کارکنان اس وقت موٹیویٹڈ تھے کہ جائیں گے جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کالا ہم جب وہاں پہ پہ پہنچے ہیں ٹال پلازا تو کارکن بہت زیادہ چار تھے اور وہ قیادت کو مجبور کر رہے تھے کہ ہم نے آگے جانا ہے لیکن جو قیادت ہے اس کے اپنی مجبوری ہیں کارکن کومیٹڈ ہے ہم سب کومیٹڈ ہیں ہم نے یہاں پہ پہنچنا تھا ہم پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے مطالبات تسلیم کروا کے جائیں گے تسلیم کروا کے جائیں گے فیصلہ بہت سے بھی ایم پی اے ایک اور ایم پی اے مارے ساتھ موجود ہیں فیصلہ بہت کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے ملتان نے ریسپونس نہیں کیا اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ آپ کے کارکنان ہی کہہ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں کہ دین پریشنی وغیرہ وہ مینج ہو گئے تو ملتان سے کتنے لوگ لائیں ہیں فیصلہ بہت سے جی فیصلہ بات سے جی ہم لوگ ابھی پہلی ہماری جو لوٹ ہے وہ پہنچی ہے تقریبا ہم لوگ ستارہ سے اٹھارہ گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچے اور ہم لوگوں کو یہاں پہ تکیبن چاہتے ہیں آپ نے راستہ کون سا استعمال کیا تھا ہم لوگوں نے سب سے پہلے ہم لوگ گئے آ یہ گوچرے جھنگ جھنگ بائی پاس سے ہم لوگ آگے گئے ساہی وال ساہی وال سے فتح جنگ پھر اس کے بعد تلہ گنگ فتح جنگ پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں اچھا آپ نے جو مرگزی کافلہ تھا کہ خیبر پختنخواہ کا اسے یہاں پہ ٹول پلازے پہ آ کر جوائن کیا نہیں جی ہم لوگ پہنچے ہیں تقریبا دبہر کو ہم لوگ کو ستارہ سے اٹھارہ گھنٹے لگ گئے اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ بات کے ہیں جتنی شدید شیلنگ انہوں نے چوبیس طریقوں کی جب ہم لوگوں نے اپنا بہت بڑا مظاہرہ کیا سارے زلے سے کارکنوں کو کٹھا کیا وہاں پہ شدید شیلنگ ہوئی ساتھ سو سے زیادہ ور کر اس دن گرفتار ہوئے اس موقع کے اوپر اور اس کے علاوہ میرے اپنے حلقے سے پچاس ساٹھ لوگ اس سے پھر گزشتہ رات اسے چند دن قبل اٹھا لئے گئے تھے تو آپ نے یہ دیکھا یہ جوش ہے یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے اس وقت قیادت بھی اپنے کارکنان کے ساتھ جہاں پر ڈی چوگ میں موجود ہے تمام در حربیں جو حکومت کے تھے انہیں ناکام بناتے ہوئے اپنے قائد کی اپنے قائد کی کال پر یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر ان کا ایکنہ ہے کہ یہاں پر اس وقت تک بیٹھے گے جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہو جاتے گی